بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے آج ہم بنائیں گے کڑھائی بہت ہی منفری طریقے سے تو چلتے ہیں اپنی رسپی کی طرف یہ میں نے پین رکھ دیا ہے اور اس میں میں نے ایک کپ کوکنگ اورل شامل کر دیا ہے اور اب ہم اس میں چکن فرائی کریں گے ایک کلو چکن لیا ہے جس کو میں نے دھو لیا تھا اور دھو کر اور اس کا پاہی نہیں چڑھنے کے لئے رکھ دیا تھا تو چکن ڈالیں گے اور اس کو ہم فرائی کریں گے اتنی دیر اس کو فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے گولڈن سا کلر آجے اور لو ٹو میڈیوم فلیم پر ہم اس کو فرائی کریں گے اب ہوتی اچھے سے فرائی کرنا ہے اس کو تاکہ اس پر کلر آجے تھوڑا سا اور فرائی کرتے ہوئے ہم اس میں ہاف ٹی سپون نمک شامل کریں گے اور اس کو فرائی کریں گے کڑھائی تو آپ نے بہت طریقے سے بنائی ہوگی لیکن ایک بار اس طریقے سے بنائیے گا سب کو بہت پسند آئے گی اور بہت ہی مزے دار بنتی ہے بہت ہی کم مسالوں میں تیار ہو جاتی ہے زیادہ مسالے بھی نہیں شامل ہوتے اس میں اور بہت جلدی اور بہت مزے کی تیار ہوتی ہے تو اس کو ہم فرائی کر لیں گے اچھے سے تو چار سے پانچ منٹ ہو گئے اس کو فرائی کرتے ہوئے اب میں اس میں ون ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ اور ون ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ شامل کر دوں گی اور اس کو ڈال کر بھی ہم تقریباً دو سے تین منٹ فرائی کریں گے تاکہ تھوڑا سا ہمارا گوشت جو ہے وہ اس میں گل جائے سوفٹ ہو جائے اور جو درک اور لسن کا کچھاپن ہے وہ ختم ہو جائے اور اچھی سی خوشبو آنی شروع ہو جائے تو اس کو فرائی کرتے ہوئے پانچ سے چھ منٹ ہو گئے ہیں اور اب میں اس میں ٹیماتر شامل کروں گی آدھا کلو میں نے ٹیماتر لی ہے جن کے میں نے دو دو پیسٹ کر لی ہے تو وہ شامل کر دیں گے ہم اس میں اور اس کو مکس کر کر اور اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے تاکہ تھوڑا سا گوشت بھی کل جائے اور جو ٹیماتر ہیں وہ سوفٹ ہو جائے اور اس کے سکن سوفٹ ہو جائے گی تو اتارنے میں آسانی رہے گی تو اب ہم اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ باد اس کو چیک کریں گے تو پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور ٹیماتر ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں اور ٹیماتر نے پانی چھوڑ دیا ہے میں نے اس میں بلکل پانی شامل نہیں کیا تھا اور ٹیماتر کے جو چھلکے ہیں ان کو ریموو کر دیں گے دیکھیں گے آسانی سے اس کے چھلکے اتار رہے ہیں کیونکہ ٹیماتر اچھے سے گل چکے ہیں اس لئے چھلکے بھی آسانی سے اتار رہے ہیں تو چھلکے سارے ریموو کر دیں اب ٹیماتر کو ہم میش کر لیں گے اچھے سے اور ساتھ ساتھ اس کو بھونیں گے تاکہ اس کا پانی بھی خوش ہو جائے اور جو چکن میں تھوڑی بہت قصر رہ گئی ہے وہ بھی پک جائے اور چکن ہمارا اچھا سے گل جائے اب میں اس میں مسالے شامل کروں گی ون ٹی سپون میں نے کٹی لائن میں شامل کیا ہے اور ون ٹی سپون بھرکر ہم اس میں کالی میرچوں کا پارڈر شامل کریں گے اور ون ٹی سپون میں اس میں نمک شامل کروں گی پہلے ہاف ٹی سپون میں شامل کر چکی ہوں اس لیے ون ٹی سپون شامل کروں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک شامل کریں تو دیکھیں اس میں زیادہ مسالے بھی نہیں گئے بہت کم مسالے استعمال ہوئے ہیں اور بہت منفرد اور بہت اچھی کڑھائی بنیں گی اگر آپ ایک بار بنائیں گے تو آپ ریسٹوڈنٹ کی کڑھائی بھول جائیں گے بزار سے منگوانا چھوڑ دیں گے اور ہمیشہ پھر گھر میں ہی بنائیں گے تو اب ہم اس کو بھونیں گے اتنی دیرے اس کو بھوننا ہے کہ اس کا پانی بھی خوشک ہو جائے اور اس پر آئیل آنا شروع ہو جائے اور جو ٹیماتر ہیں وہ اچھے سی میش ہو جائیں پانس سے چھ مینٹ ہو گئے اس کو بھونتے ہوئے اور اس کا پانی خوشک ہوتے ہوئے اب ہم اس پر ہری مرچے شامل کر دیں گے پانس سے چھے عدد میں ہری مرچے شامل کروں گی اس کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے اس لئے ہم اس میں ہری مرچے شامل کریں گے اور ہری مرچے ڈال کر مزید اس کو پانس سے سات منٹ تک ہم اس کو بھونیں گے تاکہ جو اتنا بھی پانی ہے اس کا وہ خوشک ہو جائے اور مسالہ چاہ سا بھون جائے اور اسی کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ میرے نئے سے نئے ویڈیوز دیکھتے رہے تو ویڈیو دیکھتے ہیں تو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں فیڈبیک دیتے رہا کریں تاکہ مجھے پتا چل سکے کہ آپ لوگ میری ویڈیوز پسند کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں وہ شامل کریں گے آپ چاہیں تو جو دودھ پر بلائی آئی وی ہوتی ہے اس کو بھی پھیٹ کر شامل کر سکتے ہیں جو کریم ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا بلکل کریمی ٹیسٹ آئے گا تو میں نے ٹو ٹیبر سپون اس میں کریم شامل کر دیا اب مزید اس کو ہم ایک سے دو منٹ بھونیں گے تاکہ جو میں نے کریم ڈالی ہے وہ اس میں پک جائے اور جو آئل ہے وہ بھی اوپر آجائے تو سالن ہمارا بھون چکا ہے اور آئل بھی اوپر آگیا ہے چار سے پانچ ہری مرچے میں نے پہلے شامل کر دی تھی اور تین سے چار ہری مرچے میں نے اب شامل کیا اور تھوڑا سارا دھنیا شامل کیا ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کر کر پھر ڈیش آؤٹ کر کر اس کا فائنل لک آپ کو دکھائیں گے تو کولاچی کرائی ہماری تیار ہو گئی ہے اس کو میں نے ڈیش آؤٹ کر دیا ہے اس کو ہرے دھنیا سے اور ادھر سے گارنش کر دیں گے ادھر میں نے جولین سائز میں کٹا ہوا تھا وہ شامل کر دیا ہے اور بہت ہی مزیدار پشابی کولاچی کرائی ہماری تیار ہو گئی ہے امید ہے آپ کو میرے ریسپیز پسند آ رہی ہوں گی تو ان کو لائک اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ